اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ پریشانی میں ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ایک انسان پریشان ہے مشکلات میں ہے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے آنسو گرا رہا ہے اور اللہ کے سامنے وہ رو رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے تو ہمیشہ مصیبت زدہ کی دعا قبول کی جاتی ہے تو اگر ہم کسی بھی طریقے سے غمگین ہیں پریشان ہیں تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مسئیبت زدہ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا قبول کر لیتا ہے اسی طریقے سے مظلوم یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے دیکھیں مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے یعنی ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو سمجھ رہے ہو ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو اور مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم ہو رہا ہے اب جس پر ظلم ہو رہا ہے اب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے اگر انسانیں وہ بھی مظلوم ہیں جانوریں وہ مظلوم ہیں سمجھ رہے ہو اب انسان ساتھ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ خامخواہ لڑائی جھگڑا کریں یا اس کی کوئی جگہ دبا لیں اس کے پیسے مار لیں تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہوتا ہے ظلم کسی بھی قسم کا ہو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور ظالم کے حق میں مظلوم کی بدعا جو ہوتی ہے وہ فوراں قبول ہوتی ہے سمجھ رہے ہو نہیں اگر مظلوم نے ظالم کے حق میں بدعا کر دی یاد رکھیں ظالم کا بیڑا غرب ہو جائے گا اس لیے مظلوم کی کبھی بھی بدعا نہیں لینی چاہیے اور بلکہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو جانور ہوتا ہے وہ بھی ایک مظلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم راستے سے گزر رہے ہیں کوئی کتہ بیٹھا ہوا ہے خام خوص میں لاتھی مار دی وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں رہا سمجھ رہے ہو نہ وہ تکلیف درائے ہمارے لیے خام خوص کو مارا خام کا کسی جانور کو مارا بلی کو مارا کتے کو مارا کسی جانور کو مارا سمجھ رہے ہو جس سے ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہیں ہے پھر ہم اس کو مار رہے ہیں تو یہ بھی کسی ظلم ہوتا ہے بھئی ایک راستے سے آپ گزر رہے ہیں خوب معلوم ہے آپ کو یہ جانور ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا اور پھر ہم اس کو اوپر کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں پھر اس کو مار رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جانور کی بددعہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے اور ظالم کے ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پاس سمجھ رہا نہیں ہاں اگر آپ کو اندیشہ یار اس سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے اس سے پریشانی پہنچ سکتی ہے تو پھر آپ اس کا مارنے کی اجازت ہے لیکن خامخص ظلم کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اچھا مظلوم چاہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مظلوم انسانی مظلوم مسلمان ہی ہو بلکہ مظلوم کافری بھی ہو سکتا ہے کسی اور مذہب کا بھی ہو سکتا ہے چاہے مظلوم کیسا بھی ہو ظلم ایک بہت بری چیز ہے ٹھیک ہے ظلم کسی کو پر بھی نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو کوئی بھی ہو ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر بھی تو سب کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے کیونکہ مظلوم کی بددعا رد نہیں ہوتی مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے والد کی دعا اولاد کے لئے والد کی دعا بھی اولاد کے لئے قبول ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ والدین کا فرما بردار بنے والدین کا نافرمان نہ بنے جب والدین کی فرما برداری کریں گے ظاہر سے بات ہے اولاد کے لئے والد ماباپ دعا کرتے ہیں اور جو ماباپ کی دعایں وہ رد نہیں کی جاتی اللہ کے یہاں فوراں قبول ہو جاتی ہے اسی طریقے سے نیک آدمی کی دعا نیک آدمی کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے وہ تو سب جانتے ہیں اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یعنی جو والدین کی فرما بردار ہو ٹھیک ہے ماں باپ یعنی والدین میں دونوں آ رہے ہیں ماں اور باپ جو ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا یہ بعد بھی دھیان رکھیں اسی طریقے سے روزہ دار کی دعا روزہ افتار کرتے وقت یعنی روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ کے یہاں وہ دعا فوراں قبول کی جاتی ہے اس لئے روزہ داروں سے خاص طور سے کہا جائے کہ ہمارے لئے بھی خصوصاً دعا کریں ہمارا نام لے کر دعا کریں ایک بات اور یاد رکھیں کہ روزہ جس وقت افتار ہوتا ہے افتاری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے چاہے روزہ چل رہے ہوں یا نہیں چل رہے ہوں اس وقت بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دعا کرنی چاہیے اس وقت میں دعا قبول ہونے کا اس وقت میں پورا پورا چانس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اس لئے سچے اور پکے دل سے توبہ کریں سچے اور پکے دل سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوں گی اسی طریقے سے حجاج کی دعا ہوتی ہے جب تک کہ وہ وطن میں واپس نہ ہو جو آدمی سفر میں مسافر کی دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے دعا بھی قبول ہوتی ہے اس لئے کہتا ہے جب کوئی بھی باہر جائے ان سے دعا کے لئے ضرور کہیں سفر میں جو جا رہا ہے مجھے بھی دعا کرنا آپ سفر میں جا رہے ہیں کیونکہ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کیا ہے قبولت ہو جاتی ہے تو مسافر سے بھی ہمیشہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لئے دعا کریں آپ سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں جاتے ہیں جو انسان سفر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو دعا وہ کرتا ہے سفر کے اندر تھیک ہے بہرحال تو یہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی یہ آپ دھیان رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعائیں کریں اور جو جو وقتیں بتائیں دعا کرنے کے اوقات ہیں ان اوقاتوں میں دعا کریں اسی طریقے سے جو جو بتایا ہے کہ ان کو پریشان نہ کریں ان کو پریشان نہ کریں ورنہ پھر ان کی بدعائیں بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے والد کی والدین کی ہمیشہ فرما برداری کریں والدین کی نفرمانی نہ کریں تو ان کی ہمیشہ خاص طور سے فرما برداری کریں گے تو وہ ہمارے حق میں پھر اچھی دعائیں کریں گے ظاہر سی بات ہے اور والدین جو ہوتے ہیں نا پہلی بات تو ماباب اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بدعائیں نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ جب ماباپ کو زیادہ پریشان کرنے لگ جاتی ہے اولاد شاید کوئی بددعا دل سے نکل جائے وہ الگ چیز ہے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد گمراہ ہو ہم اپنے اولاد کے لئے بددعا کریں والدین کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کیا ہے ہم اپنے اولاد کے لئے بددعا کریں نہیں جب آپ بہت زیادہ پریشان کرتے ہو حد سے زیادہ گزر جاتے ہو پھر شاید اس کے دل سے ایٹنگ ویٹنگ دعا یا تو دعا نکلتی یا بد دعا نکلتی ہے آپ فرما بردار ہیں ایٹنگ ویٹنگ دل سے دعا نکلے گی آپ نہ فرما نہیں ایٹنگ ویٹنگ دل سے بد دعا نکلے گی اس لئے خاص طور سے دھیان رکھیں ان تمام چیزوں کا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعایں قبول کی جاتی ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے اس ویڈیو کو مکمل آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے فائدہ اٹھائیں جب اس ویڈیو سے لوگ سبق سیکھیں گے ظاہر سی باتیں آپ بھی اس میں ثواب کے مستحق ہیں آپ بھی شریک دار ہیں جزاک اللہ